اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے عامال قلبیہ کہیں ان کو عبادات قلبیہ کہیں یہ عامال قلوب کہیں سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے جتنی عبادات آپ کی ہوں جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے نبی نے حدیث میں تعقید کہیں بدنی عبادت مالی عبادت بدنی اور قلبی عبادت لسانی عبادت قلبی عبادت جتنی بھی عبادتیں پانچوں کی شکل میں ہم نے بتائی ہر ایک کی تعقید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے ہر ایک کی تعقید انسان مکلف ہے جسے روسے نماز زکاة مکلف ہے ویسے اپنے قلبی عبادت عبادت کا بھی انسان مکلف ہے یہ جتنی عبادات ہیں ان تمام عبادات کی قبولیت کا عجر و شواف کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی بدنی مالی جتنی بھی لسانی جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کی ہاں قلبی عبادت دل کے عمل پر موقوف ہے الحمدللہ وقفہ والسلام والعباد اللذین الصفاء ام عباد محترم سامعین محترم دین بھائیو دوستو دینی ماں اور بہنوں ایک توبہ پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ توبہ بہترین عبادت قلبیہ ہے بہترین قسمی کی عبادت قلبیہ ہے اور اسی پر دنیا آخرت کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی موقوف رکھی ہے اور بات چل رہی تھی کہ توبہ کی تین شرطیں ہیں پہلی شرط انسان دل میں نادم ہو شرمندہ ہو اس کا ضمیر اس کا احساس اس کو ملامت کرے کہ تُو نے اپنے خالق مالک اتنی بڑے محسن کی تُو نے نافرمانی کی اور انسان رونے گلگڑانے رب کے سامنے شنوندہ ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے استقفار کرنے والا بن جائے یہ پہلی شرط دوسری شرط ہے کہ گناہ کو چھوڑنا انسان جب توبہ کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہ دل میں اس بات کو ٹھان لے کہ اللہ آئندہ اللہ آج تک ہم نے گناہ کیا لیکن اس گناہ کو ہم چھوڑ دے رہے ہیں گناہ کو چھوڑ دے آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے رو رو کر کے آدمی توبہ بھی کرتا ہے استقفار بھی کرتا ہے بڑے بڑے استماعات میں دعا میں شامل ہونے کیلئے جاتا ہے سود خور بھی گیمت کرنے والا ہے زانی بھی رشوت خور بھی ہے لوگوں بسلم کرنے والا بھی توبہ خوب کرتا ہے لیکن اپنی حرکتیں چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتا یہی وہ انسان ہے جس کی توبہ اللہ تعالیٰ کہاں قبول نہیں کہ اس نے اصل میں غلط کام چھوڑا ہی نہیں بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا بل یرید الانسان لیفجر اماما انسان اتنے دن تک گناہ کرتا ہے اور چاہتا ہے ماف کر دیں لیکن سات سات وہ بھی ابھی آئندہ بھی برائی کرنے ارادہ اور یہ اور یہ بڑی مشکل ہے اس کو کوئی کرنے کیلئے تیار نہیں تو توبہ ہی کیسے ہوگی یہ تینوں شرط ہیں تیسری شرط جس کناہ سے توبہ کر رہا ہے چھوڑ رہا ہے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے آدم مصمم اور ٹھان لے کہ آئندہ ہمیں نہیں کرنا جب یہ تین شرطیں ہوگی اللہ نے فرمایا ہم توبہ تو قبول کرتے ہیں لیکن اس کے جس نے گناہ کو چھوڑ دیا اور آئندہ ہدایت کی راہ پر آ گیا اپنا صدھار کر لیا دیکھنے سے معلوم پڑتا ہے کہ ہاں اس نے توبہ کیا ہے لیکن ایک انسان ہج کر کے لونٹا رو رو کر کے توبہ کیا حرم کے اندر لیکن جتنے گناہ ہج سے پہلے کر رہا پلٹ کر رہا تو سارے گناہ سب پر قائم انسان توبہ کے بات اللہ فرمتے سم مہتدہ صدھر جائے اصلاح کر جلے ہدایت پر چلنے لگے گلت راستے کو سے بعد رہے یہ اصل میں تین شرط ہیں اللہ تعالی یہ تین شرط ہیں ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور یاد رکھنے کی توفیق دے یہ تین شرط ہیں جب انسان ایشہ گناہ کیا جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اللہ رب العالمین کے ذات سے لیکن اگر کوئی انسان توبہ کر رہا ہے تو ایشہ گناہ سے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے حقوق العباد سے ہے یعنی کسی کو گالی دیا ہے کسی کو مارا پیٹا ہے کسی کو تلک کیا ہے کسی کی توہین کی ہے کسی کا مال کھایا کسی کی زمین اور جائدات ہڑپ کر لی اگر حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے تو یہ تین شرطیں توبہ کیلئے ابھی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے چوتھی شرط ضروری ہے چوتھی شرط چوتھی شرط کیا ہے یہ تین شرطیں تو ہی ہیں چوتھی شرط یہ ہے کہ جس سے جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس بندے سے اپنا معاملہ صاف کر لے اپنا معاملہ صاف کر لے گیبت چنگلی کیا ہے مادرت کر لے بھائی ہم سے غلطی ہو گئی ماف کر دیں مال ہے کسی کا اس کا مال اٹھا دیں جائدات ہڑپ کر لیا مال غصب کر لیا اس کے مکان پر قبضہ کر لیا اور حج میں چلا گیا چلو توبہ کر لیتے آئندہ کسی کا مال نہیں ہڑپ کریں گے یہ کافی نہیں آپ نیچ اس کا ہڑپ کیا ہے اس کو واپس لوٹائیں آپ اس سے ملیں معافی مانگیں جب تک سامنے والا معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ معاف نہیں کرتا صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ سلام رشاعت رماتے ہیں کہ بندوں کے آمال ہفتے میں دو دن پیش کی آتے ہے رب کے دربار میں پیر اور جمعیرات کو سارے بندوں کے آمال اللہ تعالیٰ قبول کرتے رہتے لیکن دو بندے آپس میں لڑنے جھگڑنے والے ایک دوسرے کے پر ظلم کرنے والے یہ جو ہیں ان کے نام آمال کو رب کے سامنے پیش کی آتا سرب کہتا ہے فین کو اس کو ہٹا اس کے آمال کو اس کے عبادت کو ہٹا اس کے توبہ استغفار کو ہٹا ہو اس کی کوئی نیکی کوئی عمل توبہ استغفار کچھ بھی قبول نہیں ہے جب تک کی یہ حتی یا سطالحہ جب تک کی دونوں آپس میں دوسرے سے مسالحہ تنہ کر لیں تو دوستو اگر حقوق العباد سے کسی کی گیبت چنگلی ہے شکوا شکایت گالی گلوس مار پیٹ کیا ہے آپ اس سے مادرت کر لیں وہ ماف کر دے گا انشاءاللہ آپ کوشش کریں سر جھکا لیں ماف کر دے گا شبر رب سے توبہ کرنا کافی نہیں اگر آپ میں مال ہڑک کیا ہے تو اس کو بتائیں اس کو واپس کریں اس کے حقوق ادا کر دیں کسی نوکر سے کام کرائے ہے تنخا روک لی ہے پیسہ اس کا نہیں دیا ہے خان قابم جا کے توبہ کرنے کہ توبہ قبول نہیں جب تک اس کا حق ادا نہ کر دیں یا اس سے بات چیت کر کے اپنے آپ کو معاف نہ کر وانے یہ چار شرطیں حقوق العباد کے لئے ہیں اور تین شرطیں حقوق اللہ کے لئے اللہ رب العالمين نے نبی علیہ السلام نے رشاعت رمایہ اور یہ رب کا ایک نظام ہے انسان آدم کی اولاد فرشتہ نہیں معصوب عن الخطہ نہیں ہے انسان سے گناہ ہونا ہی ہونا ہے برائیا منکرات سردد ہوگی انسان سے انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتا ہمیشہ انسان سے انسان کے بجے شیطان لگا ہوا ہے نفس امارہ ہے برائیا تو ہوتی ہی رہتی ہیں اللہ تعالی نے اسی چیز کے مد نظر اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہی بندوں پر مہربانی کی ہے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے توبہ کا دروازہ اسی لئے حضرت انش بن مالک رضی اللہ تعالی نو کے حدیث سنن ترمیدی وغیرہ حاکم احمد کی دو لگ جملے کی کتنی پیاری حدیث اللہ تعالی کی مہربانی آدھرہ دیکھو اللہ اقصر نے فرمائیا کل بنی آدم خطا ان اے لوگ دنیا کے سارے انسان خطا کار ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا خیر الخطائی ہر انسان سے کوئی نہ کوئی خطا غلطی ہوتی رہتی ہے لیکن اللہ کی صلی اللہ نے فرمایا وخیر الخطائین التوابون لیکن سب سے بہتنین خطا کار اللہ اکبر خطا کار گنے گار بھی ہے اور سب سے اچھا گناہوں کا سردد ہو جانا شیطان کے مقر فری میں فس جانا یہ کوئی انوخی چیز نہیں شیطان کو اسی لئے اللہ نے شور دی ہے انسان کو اسی لئے کمزور بنایا ہے لیکن یہ عیب نہیں لیکن عیب کیا ہے انسان کو اپنے گناہوں کا حساس نہ ہو انسان کو اپنی برائیوں پر ندامت و شن میندگی نہ ہو شیطان مرگلایا شیطان نے چکر چلایا فس گیا گناہ کر لیا لیکن گناہ کے بعد تو آپ کو حساس ہونا چاہیے آپ کا ضمیر بیدار تو ہو لیکن آج یہی سب سے مشکل ہے زندگی گزر جاتی انسان کا ضمیر کبھی اس کے گناہوں پر برے عامال پر کبھی اس کو ملامت نہیں کرتا تحديث کل بنی آدب خطا اے لوگو ان سارے انسان سارے انسان خطا کار ہیں سارے انسان خطا کار ہیں ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ التَّوَابُونَ سب سے بہترین گنہگار سب سے بہترین خطا کار خطا کار سب سے بہترین غلطیاں کرنے والا گناہ کرنے والا بندہ وہ ہیں جو خوب کسرت سے توبہ استغفار کرتا ہے خوب کسرت سے توبہ استغفار کرتا ہے شیطان گناہ کرواتا ہے لیکن انسان اپنے گناہوں پر روتا ہے گرگراتا ہے توبہ استغفار کرتا ہے تو شب سے بہترین خطا کار منہگار کون ہے جو خوب کسرت سے توبہ استغفار کرتا ہے اور دوست یاد یاد رکھ رکھ اللہ رب العالمين نے اگر کوئی انسان توبہ کرتا ہے گناہوں کے حساس کرتا ہے تو رب العالمین بھی اس کو ماف کرتے ہیں حدیث کے اندر آیا حدد عبداللہ بن مشورد اور کئی شہاب کرام سے حدیث مروی ہے بسنا دے شہید آپ نے اشاعت رمایا انا دے مو التوبہ اتائیب من الزب کم اللہ زمب لہ اے لوگو سب سے بڑی توبہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اس کا ایمان اس کا ضمیر اس کا دل اسے ملامت کرے آگے پیش سنو آپ اپنے بشارت سنائے سن لو اتائیب من الزب کم اللہ زمبلہ توبہ کرنے والا توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے رب کہ ہاں توبہ کی برکت سے کم اللہ زمبلہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے اب آپ بتائیں کتنے بڑی بشارت حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام دیکھ موقع برشات رمایہ انسان ایک شخص آیا اللہ سول کے پاس یا رسول اللہ ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم کیا کریں آرہ ہم توبہ استقفار کرو اس نے کہا ذرا بتائیے اگر ہم نے توبہ کر لیا تب اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا تمہارے نعم عامل کو صاف کر دے گا کہا اگر پھر ہم سے گناہ ہوا تب شیطان پیشے لگا ہے ایک مرتبہ تو ہم نے توبہ کر لیا سدک دل سے اور ارادہ بھی کیا کہ ہاں گناہ نہیں کروں گا لیکن یا رسول اللہ پھر بھی تو شیطان پیشے لگا ہوا ہے پھر دوبارہ کناہ دے تب اللہ سنوے فرمائے تب تب علی تیرے نعم اعمال میں پھر گناہ لکھ دیا جائے کراما کہتبیر مقبر ہیں مقبر ہیں تیرے گناہ کو فرر نوٹ کرنے کی اس نے کہا اگر میں اتنی توبہ کر لیا پھر اللہ رسول نے فرمائے اگر ست کے دل سے توبہ کیا پورے شرائط کے داز اس نے توبہ کر لیا تو اللہ تعالی تیرے گناہ کو نام اعمال سے مٹا کر صاف کر دیں گے تیرے گناہ کو ختم کر دیں گے پھر کہتا یا رسول اللہ اچھا بتائیں اگر پھر نام اعمال فرشتہ نہیں لے گا تیرے گناہ کو لکھنے کے لئے فرشتے تیار ہے تیرے نام اعمال نوٹ کر لیں گے اللہ اگر توبہ کر لیا تب اللہ سن فرمائے گے ماف کر دے گا اللہ کئی بار اس نے سوال کیا اللہ سن نے کیا فرما میرے بھائی یہ کب تک سوال کرتا رہے گا سن لے تو گناہ کر کے توبہ کرتے کرتے تو تھک جائے گا لیکن رب ماف کرنے سے نہیں تبتا اتائیب من الزبی کم اللہ دنبرہ اے لوگوں صدق دل کے ساتھ توبت نسوح کرو یا ایوہ اللہ لذین آمنوا توب اللہ توبت نسوح مومنوں صدق دل سے توبہ کرو شرائط اور آداب کے ساتھ توبہ کرو اپنے گناہوں کو حساس کر کے رب کے دربار میں حاضری دو رو گرگڑاؤ مافی ماغو اللہ تعالی تمہیں ماف کرے گا اور تمہیں کیسے بنا دے گا توبہ کرنے والا انسان تو ایسے بن جاتا ہے جیسے کس نے گناہ کیا ہی نہیں اللہ رب العالمین کا نظام ہے توبہ کرنے والا ایسے بن جاتا ہے جیسے کس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے اسی لئے توبہ استغفار کی بڑی ضرورت ہے دوستو اور توبہ استغفار ویسے ہی ہو جیسے اللہ اس کے رسول نے ہمیں توبہ نسوح کا حکم دیا اللہ رب العالمین توبہ کا دروادہ کھلا ہے نبی علیہ السلام نے شاہد رماتے ہیں اے لوگو اے لوگو تم توبہ استغفار کرتے رہو توبہ استغفار کرتے رہو توبہ استغفار اللہ کی قسم اللہ فرماتے میں دل بھر میں سو سو مرتبہ توبہ استغفار کر جاتا ہوں ربنا غلم نا انفسنا وَإِلَّمَ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْ لَا لَنَكُونَ النَّمِلَ الخاصِرِينَ آپ اگر غور کریں نیک لوگ کس قدر توبہ کیا کرتے رات رات بھر روتے رہ جاتے تھے رات رات بھر رو رہے ہیں امام ترمیزی رحمت اللہ کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اتنا روتے اپنے عامال اپنے کردار اپنی ذمہ داری کو یاد کر کے اتنا روتے اتنا روتے تھے رات میں کہ ایک وجہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ آخر عمر میں امام اللہ تعالیٰ کے خوف اور در سے توبہ استقفار کرتے کرتے اس قدر روتے تھے کہ روتے رہتے انہ کی بینائی ہی ختم ہو گئی آنکھ جواب دے گئی اللہ اکبر دوستو ہم چاہیے کہ اپنے گناہوں کو یاد کریں آج بڑی خطرناک زندگی ہم لوگ گدار رہے ہیں کہ انسان اور اگر کوئی یاد دلائے تو انسان جب بھی اپنی اصلاح کرنے کے لئے بھئی بھئی آپ زبان اپنی بن کرے پتا نہیں آپ کتنے اچھے ہیں کسی کو کہو تو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو توبہ نصیب نصیب فرمائے کچھ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لا لائک کو دبانا نہ بھولی تا آپ کو نئی ویڈیو پرابر ملتے رہیں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولی